الحمدللہ 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 رب العالمین تمام تعریفیں میرے اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو لائق اور زیبہ ہیں کہ جس پاک پروردگار نے آج مجھے الحمدللہ درپتی جامعہ جو اسلامی کالیج ہے لڑکیوں کی اور میرا ایک خواب اور میرا ایک ڈریم بھی ہے الحمدللہ آج میں صبح دس بجے اللہ کے فضل و کرم سے پہنچی تو میرے سارے بچے پھول ہاتھ میں پکڑ کر مبارک بادی دینے کے لیے الحمدللہ کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے خاص کر سے بہت ہی مجھے آج خوشی محسوس ہوئی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت میں میں اس کالی زمین پر کھڑ کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ ان بچیوں کے لیے تعلیم کے تمام چیزوں کے سہولیت مہیا فرما اور مجھے ان کو بہت پڑھنے والے بنانا ہے اور ان کو دین والے بنانا ہے اور دنیا کی بھی تعلیم ان کو دینا ہے تو آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل بچوں کا آیا نیول فنکشن ہے جس میں تیس سے زیادہ بچے پوسٹ گریاجویشن الحمدللہ کیے ہیں اور گریاجویشن کے بھی پچاس لڑکیاں تک ہیں الحمدللہ ان کو یہ سال کمپلیٹ نہیں انشاءاللہ نیکسٹیئر ہوگا مگر بہت ہی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک وقت میں اس جامعہ میں صرف چھے بچیاں تھے اور چھے بچیوں کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو شروع کیا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزار لڑکیاں یہاں پر الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کو میں انشاءاللہ یہ چاہتی ہوں کہ دین میں دنیا میں بھی یہ آگے کامیاب رہے اور وہ اپنے اللہ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والے اور برائی سے بچنے والے اچھے اخلاق و کردار والے بنے یہ میری پوری خواہش تھی میرے اللہ کا کروڑوں مرتبہ بے حساب شکر ہے کہ میرے اللہ نے میری اس خواہش کو پوری کی اللہ رب العالمین میری شروعات اسی جامعہ سے ہوئی تھی اور اسی جامعہ کے مقصد سے میں نے بزنیس بھی شروع کیا میں نے ہر چیز شروع کیا انہی بچوں کے لیے مگر حالات کئی طرح کے آگئے کئی مشکلیں آگئے مگر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس ہرے بھرے گلدستے کو اللہ نے خائم رکھا اور اس جامعہ کو اللہ رب العالمین نے خائم رکھا اور میرے طالبات کو اللہ نے کبھی بھی علم میں کمی نہیں آنے دیا اور یہ تمام میرے بچیاں جو ہے الحمدللہ تعلیم کو حاصل کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور آئندہ کے دنوں میں انشاءاللہ ان کے لیے میں لا کالیج بھی کھولنا چاہتی ہوں جو بچیاں جو ہے دیش کے لیے بھی کام کریں اور انصاف کے لیے کام کریں اور کئی ناانصاف لوگوں کو انصاف بھی دلائیں آج ہم دنیا کا علم تو بہت زیادہ پڑھا لیتے ہیں بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا لیتے ہیں انجینئر بھی بنا لیتے ہیں مگر ان کے اندر اخلاق کردار ماباپ کا عدب بڑوں کا عدب اللہ کے احکام پیارے نبی محمد صلی اللہ وسلم کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ جب انسان کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آج ماشاءاللہ جامعہ میں وزٹ کر کے آج میں پہنچی یہاں پر کیونکہ کل اینیول فنکشن ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بچے بڑی خوشی کے ساتھ الحمدللہ سارے بچے مجھے ویلکم کہنے کے لیے مبارک بات بولنے کے لیے ہاتھوں میں پھول پکڑ کر آئے اور یہ میرے معصوم سے پھول سے جیسے بچے ہیں اللہ رب العالمین کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا کرے آج اس جامعہ سے اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار سے زیادہ تعلیمات جو ہے تعلیم کو حاصل کر کے پوسٹ گراجیویشن جس کو عالمیت اور فضیلت کہتے ہیں الحمدللہ یہ سب کو تعلیم حاصل کر کے ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارے بچیاں دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے کا بھی کام کر رہے ہیں تو یہ سب سوچ کر جو ہے مجھے بہت ہی بڑی خوشی محسوس ہوئی تو اس لئے میں یہ خوشی کو آپ سب کو بتانا چاہیے کہ یہ خوشی کتنی بڑی خوشی ہے جو ہمارے سب جامعہ میں کام کرنے والے جو بھی ٹیچرز ہیں اور ماشاءاللہ ان سب کو مبارک باد ہے ان کی بڑی محنتیں بڑی کوششیں ہوتے ہیں یہاں پر کیونکہ لڑکیوں کا ادارہ ہے یہاں پر پورے عورتیں کام کرنے والے ان کو سیکرورٹی دیکھنے کے کام کرنے والے سب عورتیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچیاں جو ہے پورے دنیا کے کونے کونے میں جا کر انشاءاللہ کام کریں اور دنیا کے ہر میدان میں وہ پھیچے نہ رہیں اور آخرت کے میدان میں انشاءاللہ جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ آتا فرمائے اور یہ بچیاں الحمدللہ کل ان کے والدین بھی ماشاءاللہ سب پہنچنے والے ہیں اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹیوں نے پوسٹ گریاجویشن کیا اور خریب خریب لگ بھگ گیارہ سال رکھ کر ہاسٹل میں گیارہ سال رہ کر جو بچیوں نے پڑائی حاصل کی تو الحمدللہ وہ پوسٹ گریاجویشن تک فضیلت تک پہنچتے ہیں جو کہ آخری درجہ کا الحمدللہ پڑائی ہے پڑائی تو کبھی کمی نہیں ہوتی پڑائی تو ماشاءاللہ پورے دنیا کے لیے جو ہے کہ ساری زندگی ہماری حیات رہنے تک کے لیے بھی پڑائی کی کمی نہیں ہوتی مگر ماشاءاللہ اس جامعہ میں جتنے بھی ہمارے ذمہ داران محنت کر رہے ہیں ان کو بھی بڑی مبارک بادی اور جزاکم اللہ خیر کہ میرے آنے تک میرے بچے سب کے سب جو ہے اتنا انتظار اتنا انتظار کر کے کھڑے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو گئی میری اللہ سے یہ دعا تھی میرا یہ خواب تھا جو اللہ نے پورا کیا کہ میں ہمیشہ یہ دعا اللہ سے کرتی ہوں کہ اللہ اس کو خیامت کے صبح تک جو ہے اس ادارے کو تو خائم رکھنا اور اس کے اندر سے دین کے چمنوں کو نکالنا دین کے فلورز کو نکالنا یا اللہ دنیا میں روشنی دینے والے بچے یا اللہ ہمارے بچے بن جانا بس یہی میری خواہش تھی ان کے ہی لئے میں نے یہ محنتیں کی اور کوششیں کی اللہ رب العالمین نے میری محنتوں کو میرے کوششوں کو اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمایا اس میں میری ساری ہیرا گروپ فیاملی ہے وہ فیاملی کا بھی بہت بڑا سپورٹ رہا آج وہ سب کے سب یہ نیک کام میں وہ بھی حصے دار ہیں وہ بھی الحمدللہ سواب کے حق دار ہیں نیکی کے حق دار ہیں انشاءاللہ اندہ کے دنوں میں اس ادارے کے اندر ہزاروں کے لڑکیاں گریاجیویشن پوسٹ گریاجیویشن اور لا کورسز سارے کورسز کریں گے اور بزنس کورسز کریں گے ایم بی اے کریں گے سب کچھ کریں گے ہمارے بچیاں الحمدللہ ہمارے پڑے لکھے بچیاں کو ہر جگہ دیش کے یا انٹرنیشنل کے کسی بھی ادارے میں اگمیشن بڑے آسان سے ملتا ہے کیونکہ ہمارے بچیاں الحمدللہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے عربی کیوں نہ ہو اردو کیوں نہ ہو ان کا بولنا کیوں نہ ہو ان کا انگلیش کیوں نہ ہو ان کے سب چیزیں ما شاءاللہ بہت کی بہتر ہوتے ہیں ایک وقت میں محسوس تھی تھی یا اللہ جو ہے میں ایک ہوں کہ میں عورتوں کے لئے زبان اٹھاتی ہوں حقوق کے لئے زبان اٹھاتی ہوں یا اللہ تو مجھے بہتر سے بہتر توفیق عطا فرما آج ما شاءاللہ میری ایک ایک لڑکی میری ایک ایک بچی اس جامعہ کی ایک ایک بچی جو ہے ما شاءاللہ ہزاروں نوہرہ کے برابر ہے انشاءاللہ وہ جا کر کام کر رہے ہیں اور بھی دوسرے عورتوں میں کام کر رہے ہیں بچوں میں کام کر رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی تو اس لئے میں نے چاہا کہ آپ سب لوگوں کو ما شاءاللہ یہ خوشی کی خبر دوں اور آپ سب لوگوں کو بتاؤں کہ ما شاءاللہ جو ہے یہ جو ہیرہ گروپ کے ذریعے ما شاءاللہ یہ ہزاروں کے طالبات جو علم حاصل کیے ہیں اور ما شاءاللہ حافظِ قرآن بن رہے ہیں اور طالبِ علم بن رہے ہیں علماء و فاضلہ بن رہے ہیں اللہ کے فضل سے دنیا اور دین کی دونوں بھی تعلیم ما شاءاللہ ان کو مل رہی ہے تعلیم دینا غلط سمجھتے تھے مگر آج ما شاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم میں کافی اضافہ ہو چکا ہے آج ہمارے بچیاں دنیا کے کوئی بھی کونے میں وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں بہت کچھ کر سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین